بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس ویڈیو کا یہ موضوع بھی ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہو کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور ساتھ ہی فوش حدہ مسلمانوں کو بھی شامل سواب کر لیں محترم دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ سب سے برا دشمن وہ ہے جو نہایت دور اندیش ہو اور کمال داؤ پیچ کے ساتھ مکر کرتا ہو دشمن پر احسان کرنا بڑی کامیابی ہے نرم طبیعت اور سخاوت آدمی کو دشمنوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتی ہے آدمی کا پیٹ اس کا دشمن ہے تمہارا سب سے زیادہ نزدیک دشمن تمہارا نفس ہے اپنی زبان کو نرم کلام کہنے کی عادر ڈالو کیونکہ حسن کلام سے دشمن کم ہو جاتے ہیں اور تم ملامت کے تیروں سے محفوظ رہو گے جب کسی سے محبت کرو تو حس سے نہ بڑھو اور جب کسی سے دشمنی کرو تو اس سے مکمل میل جول ترک نہ کر دو جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری طبیعت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انس حاصل ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں محبوب رکھتا ہے اور جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو مخلوق سے انس حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد وحشت پیدا کرتی ہے تو یاد رکھو وہ تمہیں دشمن رکھتا ہے غصہ سخت دشمن ہے تم اسے خود پر حاوی نہ ہونے دو خندہ پیشانی سے پیش آنا دشمنی کی آگ کو بجا دیتا ہے اکل نہایت بہترین نعمت ہے اور جہالت سب سے موزی دشمن ہے جو شخص نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے معاش کی بہترین صورتیں میسر آتی ہیں اور جو شخص لوگوں سے عداوت رکھتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں اولادِ بد سخت دشمن ہے دشمن اور عدب اکل کا نتیجہ اور حرس لالچ اور بغز جہالت کا سمرہ ہیں جسے تم سے سچی محبت ہو گئی وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گا اور جسے تمہارے ساتھ دشمنی ہو گئی وہ تمہیں برے کاموں کی دعوت دے گا شہوت پرستی مزر دشمن ہے شریف آدمی کسی سے کینا نہیں رکھتا اور مومن کسی سے خسد اور دشمنی نہیں کرتا دشمن ایک ہی کافی ہے جو ملک اور سلطنت ختم کرنے والا ہے مومن کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے جب تک مومن اسے دبائے رکھتا ہے کامیاب ہے جب یہ بے کابو ہوا اس نے اسے ہلاک کر دیا غزب تمہارا بدترین دشمن ہے پس تم اپنے نفس پر اسے ہاوی نہ ہونے دو حسد کمینوں کا طریقہ ہے اور دولت و نعمت کا دشمن ہے دشمنوں کے مقابلے کے ارادے پر جمع رہو اس کا انجام یہ ہوگا کہ حق کا ستون تمہیں نظر آ جائے گا تم ان پر غالب ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ کرے گا اور تمہارے آمال میں سے کوئی چیز ضائع نہیں فرمائے گا جو بادشاہ اپنی ریایہ پر ظلم کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے کمینہ یا بخیل اگر کسی کو کچھ دے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی دوسرا اسے کچھ دے تو وہ اس کا انکار اور کفران کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو اپنے دشمن سے مشورہ نہ کرو بلکہ اس سے اپنی بات کا پردہ رکھو اور اپنے کمبہ و مال کو تکلیف میں نہ ڈالو کہ وہ تیری جان کو آ جائیں گے آپ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان پر غصہ نہ ہو کہ کہیں وہ تیرے دشمن نہ ہو جائیں دشمن کے اخلاق سے متاثر نہ ہو کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر وہ پھر بھی اس کے بھجانے کے لیے کافی ہے جس دشمن کی حالت ترقی میں ہو اس کا مقابلہ نہ کرو کیونکہ اس کا اقبال اس کا مددگار ہو جائے گا اور اگر تنزلی کا شکار ہو یعنی اس پر زوال آ جائے تو بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا زوال تجھے اس کے شر سے نجات دلا ہی دے گا جو شخص علم سے نواقف ہو علم اس کا دشمن ہوتا ہے اپنے اقرار کو نہ توڑو اور اپنے اہد کے خلاف نہ کرو اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کرو اللہ تعالیٰ نے اپنا اہد تیرے لیے باعث سے امن ٹھرایا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے علیدہ ہو جاؤ تعجب ہے اس شخص کی نسبت جو رات کے وقت دشمن کے وار سے تو ڈڑتا ہے مگر پھر بھی غفلت میں مبتلا ہے جو شخص کمزور رائے رکھتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں جہالت کا سر لوگوں سے دشمن ہی کرنا ہے دشمنوں سے بھاگ جانے پر تمہیں بدنامی حاصل ہوگی اور روزے قیامت تمہیں اس کی سزا ملے گی مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اگرچہ اس کا رشتہ آپ سے نہایت قریب ہے مگر وہ آپ کا پورا دشمن ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا ہے اور اسے ناخش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سنا کرنے والوں کو اس کی مضمت کرنے والے اور دشمن جان بنا دیتا ہے بے وکوفی یہ ہے کہ انسان اپنے افسروں کے خلاف یا ان لوگوں سے دشمنی کرے جو اسے نقصان پوچا سکتے ہیں دشمن کو دشمن صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تم پر حملہ کرتا ہے پس جو شخص تمہارے عیب دیکھ کر چشم پوشی کرے وہ تمہارا سخت دشمن ہے بہادروں کی آفت احتیاد اور ہوشیاری کو کھونا جبکہ زور آوروں کی آفت دشمن کو کمزور خیال کرنا ہے جب تم کسی کمینے کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمہارے احسان کے سبب تمہارا دشمن ہو جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو مزید فرماتے ہیں کہ جب باشہت کی بنیاد انصاف کے قوائد و زوابط کے مطابق ہوگی اور اس کی چھت کے نیچے اکل کے ستون ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے حامیوں کی مدد فرماتا رہے گا اور اس کے دشمنوں کو زلیل خوار کرتا رہے گا سخاوت دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے اور بخل خود اپنی اولاد کا دشمن بنا دیتا ہے زیادہ حسنہ زیادہ حسنہ محرومی کا سبب ہے اور سنجیدگی و وقار کا دشمن ہے اور آخر میں آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے گناہوں اور بدکاری کے کاموں پر آپس میں بھائی بندی ڈال رکھی ہے دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے علیدہ اور جدا ہیں جھوٹ بولنے پر ایک دوسرے سے محبت رکھتے اور سچ کہنے پر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں دوستو یقیناً آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ان اقوال سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی کرم اللہ وجہو کی شان بلند فرمائے اور ہمارا آپ کا ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آپ کے ارشاداتِ عالی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کی نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ